اگر کسی کے اولاد نہیں ہے وہم یا بیوی دونوں باوضو قبل رخ عشاء کی نماز کے بعد بات آپس میں کوئی نہ کریں اور یہ وظیفہ پورا کریں پھر دعا کریں یا اللہو یا مصورو یا خالقو یا کریم وصل اللہ علیہ النبی الامی انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو اولاد صالح عطا کریں گے اس پر میرا بہت تجربہ ہوا اور ایک مشاہدے کی بات بھی آپ کو بتاتا ہوں ایک نوجوان میرے پاس آیا نشہرے کا پشاور کے پاس نشہرہ ہے یہ دو سال پہلے کی بات اور مٹھائی کا ٹھوکرہ لیا میں اس کو نہیں جانتا تھا نہ میرا مرید لگتا تھا نہ کوئی شاگرد لگتا تھا جان پہچان نہیں تھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ مٹھائی کس خوشی میں لائے ہو وہ کہنے لگا جی اپنے اس نے اپنا واقعہ سنایا میری شادی ہوئی کئی سال گزرے اور میری اولاد نہیں ہو رہی تھے اور دوست مجھے ٹنگ کرتے تھے ٹان دیتے تھے میں بہت پریشان پشاو اور مردان کہاں کہاں میں علاج کے لئے ڈاکٹروں کے پاس گیا علاج کوئی فائدہ نہیں ہوا اخیرے ایک بڑی لیڈی ڈاکٹر نے مجھے کہا جو اس فن کی بہت ماہرہ ہے علاج کی کہ مولی صاحب کہ آپ جناب تکلیف نہ کرو آپ کے اولاد نہیں ہوگی اور اگر ہوئی تو ماظر تو یہ جو تھا مولی نہیں تھا عام آدمی تھا تو آپ کے اولاد نہیں ہوگی میں بہت پریشان ہوا مجھے مجھے کسی نے تمہارا بتایا تو میں پھر تمہارے پاس آیا تھا اور یہ وظیفہ تم نے مجھے بتایا تھا اور میں نے اور میری اہلیہ نے اس کو پڑھنا شروع کیا کچھ عرصے میں آثار نظر آ گئے اور اب میں آیا ہوں اللہ نے مجھے خوبصورت بیٹا صحتمند دیا ہے بلکل صحیح سلامت کوئی معذوری نہیں اور خوبصورت یہ اس کا نام ہے اب اس لئے آیا ہوں کہ آپ دعا کریں اللہ اسے حافظ اور عالم بنا دیں